بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ چائنہ نے اپنے Y20 جہاز کے لیے جو ایک نیا انجن تیار کیا ہے اس کو اب آپریشنل کر دیا گیا ہے اس انجن کا نام ہے WS20 لیکن اب اس WS20 تربوفین انجن کی کچھ نئی تصاویر جو ہیں وہ چائنہ کے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اس سے پہلے چائنیز اس WS20 انجن کے اوپر ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہے تھے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ Y20 جہاز جو چائنیز ائر فورس کے لائیوری کے اندر یعنی کہ ان کے کلرز کے اندر ہے اس Y20 جہاز کے اوپر یہ WS20 تربوفین انجن جو ہے وہ لگا دیا گیا تب یہ جس Y20 جہاز کے اوپر لگایا گیا تھا اس کا کلر یلو تھا اور اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ بسیکلی ایک ٹیسٹ ویڈ ہے جس جہاز کے اوپر اس انجن کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے نارملی ایسے ہوتا ہے جب ایک انجن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنی کا جو Y20 جہاز ہے جو ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے وہ اس وقت تک رشیان انجن استعمال کرتا ہے تو جو Y20 کا ٹیسٹ بیڈ ہے اس کے اوپر اگر ٹوٹل چار انجنز لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے تین جو پرانے رشیان انجنز ہیں وہ لگے ہوں گے اور ایک انجن جو ہے وہ چائنہ جو نیا تیار کر رہا ہے اس کو لگا کے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن اب جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نئے Y20 جہاز کے اوپر چار کے چار انجن جو ہے وہ WS20 والے لگا دیے گئے ہیں اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ Y20 جہاز کے اوپر WS20 انجن جو ہے وہ آپریشنل ہو گئے ہیں انیلیس کا ماننا یہ ہے کہ چائنہ نے اپنے یہ Y20 جہاز جن کے اوپر اپنے انڈیجنس انجنز لگائے ہیں اس کو نیا نام دیا گیا ہے Y20B کا اور ان Y20B جہازوں کو تائیوان سیکٹر کے اندر جو ہے وہ پلیس کیا جائے گا جہاں پہ یہ جہاز جائریکلی تائیوان کو فیس کریں گے Y20 جہاز اس وقت دنیا کے اندر سب سے لارجس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے جو پروڈکشن میں ہے اس وقت دنیا میں کوئی اور ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ جو ہے وہ اس طرح سے پروڈکشن کے اندر نہیں ہے صرف یہ چائنیز جہاز ہے جس کی پروڈکشن رن جو ہے وہ جاری ہے اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ اپنی ائر فورس کو نئے سرے سے بیلڈ کر رہے ہیں جس کے اندر وہ اپنے ٹرانسپورٹ جہازوں کو بھی شامل کر رہے ہیں ان کے اندر نئے انجنز جو ہے وہ لگا رہے ہیں Y20 جہاز کی جو ابھی تک کی سب سے مین ہائی لائٹس ہیں ان میں سے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ چھے Y20 جہازوں نے اپرل دوہزار بائیس کے اندر چائنہ کے HQ22A دیفنس سسٹم کو سربیا منتقل کیا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سربیا اس وقت نیٹو کے اندر ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ اس وقت نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں ہے اور نیٹو کے سفیر آف انفلوینس سے جو ہے وہ فیل وقت دور ہے اور سربیا نے پچھلے سال HQ22A دیفنس سسٹم چائنہ سے پرچیز کیا تھا اس HQ22A دیفنس سسٹم کو چائنہ سے سربیا لے کے جانے کے لیے چائنہ نے چھے Y20 جہازوں کو استعمال کیا تھا یہ ایک ٹرپ جو ہے یہ Y20 جہازوں کا ابھی تک کا سب سے بڑا ہائلائٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ جو ریسنلی پاکستان کے اندر سلاب آیا تھا اس میں جو چائنہ نے اپنی مدد بھیجی تھی وہ بھی انہی Y20 جہازوں کے ذریعے سے ہی بھیجی تھی پھر چائنہ نے اپنے یہ Y20 جہاز ساؤتھ کوریا بھی بھیجے تھے دیفنیٹلی کوئی ادھر سامان کے منتقلی کرنی ہوگی یا کچھ پرسنیلز جو تھے وہ چائنہ نے اپنے وہاں سے لے کے آنے تھے اس کے علاوہ یہ Y20 جہاز جو ہے وہ آنے والے دنوں میں چائنہ کی ائر فورس کے لیے ائر بونڈ ٹینکرز کا بھی کام کریں گے ابھی بھی چائنہ نے اپنے بہت سے ائر بونڈ ٹینکرز جو ہیں ان کے لیے یہ Y20 جہاز کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی وجہ سے ان کو Y20U کا نام دیا جا رہا ہے بہت سی تصاویر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آج کل آ رہی ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ کے J16 جہاز چائنہ کے J20 جہاز جو ہے وہ ان Y20 جہازوں کے ذریعے سے ریفیول ہو رہے ہیں اور یہ Y20 جہازوں کا جو ائر ریفیولنگ والا ویریانٹ ہے یہ آگست 2022 کے بعد جو ہے وہ لائم لائٹ کے اندر آیا ہے اور اس کی بہت سی تصاویر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی ہیں چائنہ کی یہ جو انڈیجنس ائر ریفیولنگ کیفیبلیٹی ہے یہ چائنیز ائر فورس کو ویری لانگ رینج کومنٹ مشنز کے لیے مدد دے گی اور چائنیز ائر فورس ان ائر ریفیولنگ ٹینکرز کے مدد حاصل کرتے ہوئے دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکیں گے اپنے ایڈبرسری کو تنگ کر سکیں گے دیکھیں دو ہزار بائیس کے اندر میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ نے اپنے اینجنز کے اوپر ریلائیبیلٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ائر فورس کا جی ٹین سی جہازوں کا پرچیز کرنا ہے اور جب جی ٹین سی جہاز پاکستان آ رہے تھے اس وقت بھی میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر یہی بولا تھا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس کون سا اینجن استعمال کرے گا کیا پاکستان ائر فورس ان نئے جی ٹین سی جہازوں کے اوپر ریشن اینجن استعمال کرے گا یا پاکستان ائر فورس ان جی ٹین سی جہازوں کے اوپر چائنیز اینجن استعمال کرے گا تو ہمیں آج پتا ہے کہ پاکستان ائر فورس نے یہ جو جی ٹین سی جہاز پرچیز کیے ہیں ان کے اوپر چائنیز انجن لگے میں اور доہزار بیس کے اندری چائنہ نے اپنے جہادوں کے اوپر چائنیز انجن جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی تھے خاص طور پر جی ٹین اور جی الیون جہادوں کے اوپر ڈوی ایس ٹین انجنز جو ہیں وہ لگائے گئے تھے جی ٹین اور جی الیون جہادوں کے اوپر پرانے رشیا کے آل تھاٹی ون پاور پلانٹس جو تھے ان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین کے جو انجنز ہیں وہ امریکن انجنز سے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں امریکن انجنز سے برے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ایٹیز کے اندر یہ دونوں کنٹریز یعنی کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی اس وقت سوویت انجن بڑے زبردست ہوتے تھے اور سوویت یونین جو تھا وہ امریکہ سے انجن کی فیلڈ کے اندر کچھ بہت زیادہ پیچھے نہیں تھا بلکہ یہ وہی وقت تھا کہ جب سوویت یونین نے اپنے کچھ نئے انجنز کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا تھا لیکن پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا اس طرح سے فنڈنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں رہی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سوویت ڈیفنس انڈسٹری کو بھی بہت بڑا دچکہ لگا اور جو انجن پروجیکٹس اس وقت سوویت یونین نے سٹارٹ کیے تھے ان کے لئے فنڈنگ نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے ان پروجیکٹس کو بند کرنا پڑ گیا تو یہ وہ ایک وقت تھا کہ اس وقت رشیہ جو تھا وہ اس انجن ٹکنالوجی کے اندر ویس سے پیچھے چلا گیا مرنہ سوویت انجن جو تھے وہ پڑے زبردست ہوتے تھے بہت زیادہ پاورفل ہوتے تھے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو چائنہ ایک نئی امرجنگ پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس انجن ٹکنالوجی کے اندر چائنہ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر کر لی ہے اب یہ جو وس20 انجن ہے آنے والے دنوں کے اندر جتنے بھی یہ وائی ٹوینٹی جہاز تیار کیے جائیں گے ان کے اندر یہ وس20 انجن استعمال ہوگا وس20 انجن کو استعمال کرنے سے وائی ٹوینٹی جہازوں کے ائر فریم کی فلائٹ پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوگی ان جہازوں کی جو آپریشنل کانسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی ان کی جو انڈیوریس اور ریلائیبلیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی وائی ٹوینٹی جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھاسٹ ٹن کار کو جو ہے وہ کپیسٹی رکھتا ہے وہ اپنی آپٹیمم لیول کے اوپر جا کے تو آپریٹ کرے گا اس وقت وائی ٹوینٹی جہازوں کے اندر رشیہ کا دی تھائٹی کے پی ٹو پاور پرانٹ استعمال کیا جا رہا ہے یہ انجن ارلی سکسٹیز کے اندر تیار کیا گیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انجن کو بھی آج جو ہے وہ تقریباً ساٹھ سال مکمل ہو چکے تو اب چائنہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے تمام جہازوں کے اوپر اپنے انجن دے استعمال کرے اور یہ جو ڈویو ایس ٹوینٹی انجن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ ڈویو ایس ٹوین سے جو ہے وہ لی گئی ہے ڈویو ایس ٹوینٹی وہ انجن ہے جو آنے والے دنوں میں جی ٹوینٹی فیف جنریشن کے فائٹر جیٹس کو ایکوپ کرے گا پاور دے گا اس وقت جی ٹوینٹی جہازوں کے اندر ڈویو ایس ٹین سی انجن استعمال کیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر ڈویو ایس ٹوینٹی انجن جو ہے وہ ان جی ٹوینٹی جہازوں کو ایکوپ کرے گا تو ایک وقت تھا کہ چائنہ کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ اس انجن ٹکنالوجی میں تھی چائنہ وقت کے ساتھ اس کمزوری کے اوپر قابو پا رہا ہے اور انجن ٹکنالوجی کو جو ہے وہ بہتر بنا رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہاپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ